بلجنر کمار سے فوٹو دیکھ رہا ہے رونیت نیشہ آئی فلیشہ آئی فون آپ کو نام اچھا لگا سب سے پہلے رڑکی اٹھ ڈی سیدھی کر لیجے کندے سیدھے کر لیجے ایک گہری سانس لیجے ہر ایک سوال جو آپ میں سے کسی کا بھی ہے وہ جانے ان جانے آپ کے جیون میں وہ سوال آئیں گے آپ کے بھی تک تو آج جو جواب ملے گا وہ چاہے سوال کسی کا بھی ہے وہ ہر کسی کا جواب ہے ہے نا بوشن جی ٹھیک ہے سب کو میں دیکھ پا رہا ہوں اچھے سے اور یہ کیا تھا سری کار اچھا ایسے ہوتا ہے کیا ہاں شروع ہو گیا بہت بڑی ہے تو چلی ہم ہم آپ سب کس کے پرشنوں کو لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کچھ چارچہ کر لیتے ہیں ابھی تھوڑ دے رکھو نا اس کے ہو جانا ابھی یہ جو ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے کچھ دن بعد ساون کا موسم آ جائے گا ابھی بہت سار جو ہمارے اپنے جو ہیلرز ہیں آپ جیسے جنہوں ہیلنگ سینس سکھا اور اس کی پریکٹس کر رہے ہیں ان کے کچھ بکتی کا تنوبہ ہو ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے اس سمائے کال میں آپ لوگوں میں سب بہت لوگوں کو آواز کم آ رہی ہے کسی نے لکھا آواز کم آ رہی ہے پریہ پندہ جی میری آواز اوکے آ رہی ہے صحیح آ رہی ہے کی کم آ رہی ہے ہاں ٹھیک ہے مدب سے ہی آ رہی ہے مائک کام کر رہا ہے ہاں تو اس سمائے کال میں جب کسی کی ہیلنگ کریں گے تو کیوں کی واتاورن میں آدھرتہ مطلب کی بھاپ پانی موشر ہیومیٹ کلیمیٹ ہے تو بہت زیادہ ہے تو آپ کی باڈی میں نمک کی ماترہ کا ہونا بہت زرور ہے اگر ہیلنگ کر رہے ہیں تو یہ آوشک ہے اگر دن میں دو تین ہیلنگ بہت زیادہ کسی کی کر رہے ہیں یہاں لگا کر بیٹھ رہے ہیں کسی کی ہیلنگ کر رہے ہیں تو باڈی میں پانی کی کمی ہو رہی ہے بہت سارے ہیلرز لوگوں نے ابھی شکایت کی ہے کہ پانی کی کمی ہوئی ہے ڈی ہیڈرشن فیل ہوا ہے سکین سکھی سکھی لگنے لگی ہے اور سر میں درد ہوا ہے کیونکہ کلائمیٹ بہت زیادہ ہیمیڈیٹی سے بھرا ہوا ہے تقریبا ہر جگہ پہ تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ کچھ نہیں تو دن میں ایک نیبو ایک گلاس نیبو پانی نمک کے ساتھ پی لیا کریں مطلب سبزی میں کھانے میں جو نمک ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے اور ہو سکے تو ہر تیسرے چوٹے دن میں نمک والے پانی سے نہا لیں مطلب کی ایک بکٹ پانی میں تھوڑا نمک ڈال کر کے گھول کر کے مطلب پورا نہانے کے بعد جیسے آپ نہائیں سامو لائے کے بڑھیوں سے نہا لیں سب کچھ ہو گیا پھر ایک بلٹی پانی میں نمک ڈال کر کے نمک والے پانی سے نہا کر کے پھر سے ساتھ والے پانی سے نہا لینا ہے نا تو یہ صرف کلائمیٹ کا نہیں ہے کی ہمیڈیٹی بہت بڑھنے کی وجہ سے باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہے اب اسی بات ہے ایئر میں تو موشن بہت زیادہ ہے تو باڈی ڈی ہائیڈریٹ کیوں ہو رہی ہے اور یہ ہیلر کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے یوں کہ جب ہم ہیلنگ کرتے ہیں تو ہمارے موسم میں موسم میں موسم میں موسم چکرات پر زیادہ لوڈ پڑتا ہے زیادہ ارزا کا بھار پڑتا ہے کہیں نہ کہیں تو بارش کے موسم میں آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ شریر میں نمک کی ماترہ اچھی ہو ٹھیک ہے جی تو یہ ایک بہت گہری چرچہ تھی جو میں نے آپ لوگوں سے کہی اور تقریباً ہر آنے والی سمیہ میں جو بھی ایسی کوئی بات ہوگی تو آپ لوگوں ضرور بتاؤں گا بہت جلدی وائرل فیور اور وائرل فیو کا ٹائم آ جائے گا جس میں آپ کی پیشنٹس کو آپ کی آس پاس کے لوگوں کو آپ کی فیملی میمبرز کو کف کولڈ کی پرولم ہوگی کیونکہ بیکٹیریال انفیکشن ہے جو فیلتا ہے وائرل انفیکشن ہے جو فیلتا ہے تو اپنے بورے پریوار کو کرنا ہے جیسا کہ میں نے لیول ون پہ ہی سکھا دیا تھا اورجہ کا گھیرہ بنانا یہ ابھی سے اپنے گھر کو اپنے پریوار سارے سدستیوں کو اپنی کلپنا میں رکھ کر کے اپنے گھر کے اندر اپنی کلپنا میں رکھ کے پورے گھر کو ایک سرچہ چکر میں بنا کر کے رکھیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور جو لوگ بھی جو لوگ بھی جو لوگ بھی اپنے مریجوں کا علاج کر رہے ہیں انہیں بھی سرچہ چکر میں رکھنا نہ بھولیں یہ بہت ضروری ہے سرچہ چکر میں اگر وہ رہیں گے تو وہ بہارٹ جیسے انفیکٹڈ نہیں ہوں گے اور ان کا انفیکشن کسی اور کو نہیں جائے گا ابھی آپ سب نئے ہیلرز ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ نیموں کا پل ریگولر کرنا ضروری ہے بعد میں جب بہت لمبے سمیں تک آپ ریگولر ہیلنگ کرتے رہیں گے تو کوئی چیز اگر آپ چھوٹ بھی جائے تو بھی کوئی دکت نہیں ہوگی کبھی کبھی آپ کیول اپنے سمبولز کو یاد کریں گے نام بھی نہیں پکاریں گے کبھی یاد کریں گے تو بھی آپ کے ہاتھوں میں سمبولز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے تین چار منٹ کے ہیلنگ کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی کبھی آپ کے آدیش سے بھی وہ ہیل ہونا شروع ہو جائے گا ہیلنگ ہونی شروع ہو جائے گی لیکن یہ کرنے کے لئے ایک لمبا ابھیاز کرنا ضروری ہے ہے نا تو سمیں کے ساتھ جیسے ڈرائیونگ ہماری پرفیکٹ ہو جاتی ہے ویسے ہی ہیلنگ بھی ہماری پرفیکٹ ہونے لگ جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی ہیلنگز کے لئے جس میں آج آپ کو زیادہ ایفرٹ دینا پڑ رہا ہے آنے والے سمیں میں وہ چھوٹی چھوٹی آپ کی کیول کمانڈ سے آپ کی کیول بولنے بھر سے آپ کی کیول سوچنے بھر سے وہ ہیلنگ ہونی شروع ہو جائے گی اور پھر آپ آگے جا کر کے اتنا ہی ایفرٹ بڑی ہیلنگز پر لگاؤ گے اور ایسا ہی ہوتا ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہے آپ کتنے بھی بڑے ہیلر بن جائے کبھی کبھی ہے جیون میں ایسا ضرور ہوگا کہ کوئی ایک دو دس میں سے کوئی ایک کیس یا بیس بیس میں سے کوئی ایک کیس ایسا ہوگا جہاں آپ کی ساری شمتہ آپ کا سارا سامرد آپ کا سارا دھیرج دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا اور اس سمیں آپ کو سب کچھ شاند کر کے اپنے آپ کو پھر سے کھوجنے کی ضرور پڑے گی اور آپ کھوجیں گے یا تو اس کیس کو چھوڑیں گے یا تو یا تو پھر اس جہاں آپ اٹک گئے اس کو کھوجنا شروع کریں گے یا تو آپ چھوڑ دیں گے یا تو اسے کھوجنا شروع کریں گے اور یہ پورے جیون یہ ہوتا رہے گا کس کبھی آپ کہیں نہیں پہنچنے والے آپ کی یادرہ کبھی نہیں رکنے والی اور یہ یادرہ ہمیشہ چلتے رہی کیونکہ یہی انبہوں میرے گروہوں کا ہے ان کی یادرہ آج بھی چل رہی ہے اب یادرہ ہی اپنے آپ میں ایک بولنا چاہئے وہی منزل بن جاتا ہے کہ یادرہ میں ہی سکھ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ سبھی کو میرا ایک بہت بڑا میسج ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ پیتہلیس دن میں یہ پورا ہو جائے گا پھر وہ پورا ہو جائے گا پھر وہ پورا ہو جائے گا نہیں پتہلیس دن میں کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا ہاں بس ایک ایک ٹنکی آپ نے کھوڑ لی ہے آپ نے ایک پتہلیس دن میں ٹنکی کھوڑ لی ہے جس میں باہر سے پانی بھر دیا گیا ہے لیکن اس ٹنکی کو کھوڑ دیتے جانا ہے کھوڑ بناتے جانا ہے جتنا گہرا کھوڑیں گے پانی اندر سے آنا شروع ہوگا ٹھیک ہے بارش کا پانی باہر سے پانی گروہ سے دیا ہوا پانی باہر سے پڑھا ہوا نولیج پر سے جتنا آئے گا وہ تھوڑا ہی ہوگا ایک سمیہ کے بعد نولیج اندر سے آنا شروع ہوگا مطبع سورس سے جب آپ کنیٹ ہو جائیں گے تو چاہے ریکی ہیلنگ ہو چاہے لامہ فیرہ ہو چاہے انجل ہیلنگ ہو چاہے پرانیک ہیلنگ ہو چاہے نمرولاجی ہو چاہے واسطو ہو چاہے کوئی بھی سا گیان ہو سب ہی گیان اپنے آپ میں سمپون کواں ہے ہے نا اس کی گہرائی کا کوئی انت نہیں آپ کسی بھی ایک کو پکڑ کے اس میں گہرے جاتے جاؤگے تو دس ویدھاؤں کا گیان لے کر کے دس ویدھاؤں کا گیان رکھنے والا ایک ہیلر اور ایک ہی ویدھا کا گہرہ گیان رکھنے والا ہیلر کہیں زیادہ آگے ہوگا ہے نا تو جیسا کی ہم مانتے ہیں کی ہم ایک ایک پرسن اس گرؤ سے یہ سکھا اس گرؤ سے وہ سکھا اس گرؤ سے وہ سکھا اور یہ اس پرسن کے پاس پانچ ویدھاؤں کا گیان ہو گیا لیکن جن گروں سے وہ سکھا ہے جس کے پاس ایک ہی ویدھا کا گیاں ہے وہ پھر بھی گروں ہے اس کا کیوں کیونکہ وہ ایک ہی ویدھا میں گہرا اترتا جا رہا ہے وہ کیعل وہی سوچتا ہے وہی جانتا ہے وہی کرتا ہے اُسی پر ہی وہ شوض کرتا ہے اُسی کو ہی وہ اپنے جیوان میں اور بڑھاتا جا رہا ہے اُس سے ہی وہ ہیلنگ کر کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہے تو وہ ایک جو کواں ہے ایک جو ویدھا ہے جس کا آپ بہت لمبا ابھیاز کریں گے وہ کہیں زیادہ کارگر ہے دس ویدھاؤں سے مطلب کی کوئی ایک کتاب ہی آپ کو ایک کتاب میں اتنا گیان ہے آپ اس کو سو بار بھی پڑھیں گے تو آپ کو ایک نیا گیان ملے گا تو میرے کہنے کا مطلب یہ چلو سبھی کا گیان ہونا اچھی بات ہے لیکن سبھی میں گہرے اترئے یا کسی ایک میں گہرے ضرور اترئے تو یہ آج کا میرا message تھا آپ سبھی hillards کو کیونکہ چاہے میں آپ کو کتنا بھی بتاؤں آپ کی کتنے بھی سوالوں کا جواب دوں یہ باہر سے بھرنے والا ہی پانی ہے اگر آپ کی تقریباً آج جو بھی سوال آپ میرے سے پوچھنے والے ہیں اس میں سے 90% سوالوں کا جواب 90% سوالوں کا جواب میں پہلے بھی اس ہی کل کلاسز میں دے چکا ہوں آپ سے پہلے جب بچے یہاں بیٹھے ہیں دیکھے ہیں پڑھے ہیں سکھے ہیں وہی سوال انہوں نے بھی پوچھا ہے اور وہی جواب میں نے پہلے بھی دیا ہے آپ کو یہ چیز نہیں پتا کیونکہ آپ تو ابھی آئے ہیں نا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہانی وہی ہوتی ہے کردار بدلتے ہیں کہانی وہی ہوتی ہے کردار بدلتے ہیں سوال وہی ہوتے ہیں جواب وہی ہوتے ہیں سوال وہی ہوتے ہیں پوچھنے والے بدلتے جاتے ہیں تو سمیہ کے ساتھ آپ کو سوال پوچھنے کا پورا حق ہے سوال آپ کے اندر آئے گا آپ کے بعد جو ہیلرز آئیں گے انہیں بھی آئے گا اور آپ سے جو ہیلرز ہیلر بنیں گے انہیں بھی آپ جواب ایسے ہی دیں گے لیکن چاہے کتنا بھی بڑا ٹنکی ہو اس کا ایک لیمیٹیشن ہے اس لئے باہر سے گیان بھرنا بہت سہی ہے ضروری ہے وہ لیکن اس کے ساتھ ہمیں سورس سے کنیکٹ ہونا ایک ٹیوویل اور ایک ٹنگ ٹیوویل اتنا بڑا ہی دیکھتا ہے جمین میں اگر ہم دیکھیں گے تو ای گیس اتنا بڑا نکلا رہتا ہے وہ صرف دو ڈھائی فٹ کا ہی ہوتا ہے ہمارے گھر میں ٹیوویل خود آئی ہوتنے کے بعد جو رہتا ہے اس نے ماشین لگا رہتا ہے ہم بٹن چالو کرتے پانی آتا ہے unlimited پانی ہے اس میں لیکن آپ کے کالونی میں ایک بہت بڑی ٹینکر لگی ہوگی تقریبا ہر کالونی میں لگی ہوتی ہے بہت بڑا ٹینکر لگا ہوتا ہے اس میں ہزاروں گلین پانی ہوتا ہے لیکن چاہے کتنا بھی گلین پانی ہو اس کا ایک limitation ہوتا ہے تو باہر سے بھرا ہوا پانی کا limitation ہوگا اگر آپ source سے connect ہو گئے تو آپ limitless ہو جاؤ گے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں source سے connect ہونا ہے مجھ سے آپ کو جواب ہمیشہ ملتا رہے گا لیکن آپ کتنا بھی سوال پوچھو میرے سوالوں سے آپ کے سوال پورے ختم نہیں ہو پائیں گے کبھی ختم نہیں ہو پائیں گے لیکن جیسے جیسے آپ ایک آنت میں آنا شروع ہوں گے جیسے جیسے آپ اپنے بھیتر اترنا شروع کریں گے آپ کو جواب ملتے جائیں گے اگر آپ میرے سارے youtube ویڈیوز کو جو public ہیں اگر انہیں دیکھیں گے میں دیکھنے نہیں بول رہا ہوں اگر وہی گلتی آپ کرو گے کہ آپ پھر سے باہر سے گین کو اندر لانے کی کوشش کرو گے لیکن میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میرے سارے youtube ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آج جو سوال پوچھنے والے ہیں آپ اور جو اگلے meeting میں پوچھنے والے ہیں اگلے کے اگلے meeting میں پوچھنے والے ہیں ان کے جواب پہلے سے میں دیکھا رکھا ہوں پہلے سے کیونکہ وہ سوال پہلے بھی پوچھے جا چکے تو آپ کو جواب مل جائیں گے لیکن میں اگر یہ بول رہا ہوں کہ آپ کو وہاں ایسے کھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت پڑے تو ضرور کھوڑے لیکن اگر یہ وہی ہوگا کہ آپ باہر سے ہی کو چیز کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے بھیتر بھی مطلب کی ابھی ایسا کریں کہ 90% باہر سے لائیں اور 10% اپنا ٹیو ویل کھوڑنا شروع کریں روز ٹھیک ہے 10% effort اپنا ٹیو ویل کھوڑنے میں ہونا چاہیے تاکہ آپ سورس سے connect ہو جائیں اور ٹیو ویل کھوڑنے کا مطلب ہے آپ کو کیول شننے میں جانا ہے شننے میں پہنچنے کا ابھیاز کرنا ہے روز شننے کے دشاں میں آگے بڑھیں گے تو ایک دن شننے میں جا کے آنے کے بعد آپ کو ریالائز ہوگا کہ آپ شننے میں تھے ٹھیک ہے شننے میں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ شننے میں ہو شننے میں جانے جا کے آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شننے میں آپ تھے تو آج کا یہ بہت جوری جو چرچہ تھی ہماری وہ پوری ہو گئی ہے اور اب میں آپ لوگوں کے سوال کسی نے پوچھا میرا اورا کیسا ہے منسی سب ٹھیک ہے نا بیٹا ٹھیک ہے اب آپ جاؤ کیونکہ میں سوال دوں گا سپنا جی کہتے ہیں انہم سیمبول کو پریکٹس کرتے ٹائم ایمیجینیشن کریں گے یا پھر 3 3.30 منٹ کے لیے ہی بنانا ہوگا بیٹا دیکھو پریکٹس کرنے کے ٹائم نا اس کو اس کے آپ کی ایمیجینیشن میں ہی اس کو بنتے ہوئے دیکھنا 3.30 منٹ تک اس کو بنانا ہی ایمیجینیشن ہے کیونکہ انہم سیمبول کبھی استھر نہیں ہوتا کبھی نہیں انہم سیمبول کبھی استھر نہیں ہوتا اگر آپ استھر ہو کر اس کا استعمال کریں گے تو وہ کبھی کام کرنے ہوگا اس کا مومنٹ کے ساتھ آپ اصل میں انہم سیمبول میں آپ کو استھر ہونا ہے اس کی پریکٹسی کچھ ایسی ہے کہ جب آپ اس کو اس طریقے سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی استھرتا کی پرکشہ ہے کہ آپ یہاں کتنے استھر ہو کیونکہ آپ کا دیماغ کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہے آپ کو انہم سیمبول کے اس ایمیج میں اس کو گھومانا ہے یہ انپورٹنٹ ہے مانسے سنیے تو ایک بات تو یہ ہے آپ کی سوال تو اس کو کلپنا میں ہی لیکن اس کو گھومتے ہوئے ہی دیکھنا ہے اس کو گھومانا ہی ہے بٹا سنو نا جیسے کی اگر یہ بھی کلوز ہوا تو اس سے کیا ہوگا وہ بھی کلوز ہوا ہے تو دوسری بر چالے ہوگا تو تو پھر یہاں سے رینڈو پلس آئی پلس آئر تھانکیو تھانکیو سپنا گویل جی کہتے ہیں گرانڈ ماسٹر کے سیمبول کی پریکٹس آپ کی کونسے ویڈیو دیکھ کر کر کریں ہم گرانڈ ماسٹر کے ہی ویڈیو میں کیوں نہیں ہے کیا میری صاحب سے تو ہے میں نے اس پر پورا سمجھایا ہوا ہے گرانڈ ماسٹر کے سارے ویڈیو کو دیکھیں گے تو آخر میں میں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہر سیمبول کو کیسے پریکٹس بنانا ہے کیسے پریکٹس کرنا یہ میں نے اس میں بتایا ہے اور ویڈیو کے آخر میں میں نے بتایا ہے کہ آپ شروع کی کچھ دن اسے بنانے کی پریکٹس کریں گے جب آپ اسے بنانا سکھ جائیں گے اس کے بعد سارے سیمبول کو آکاش میں حوے میں ایک ساتھ کلپنا کریں گے اور دونوں ہاتھ میں بھولائیں گے کیونکہ اگر گرانڈ ماسٹر پہنچنے کے بعد سارے سیمبول کو ہر بر اگر ڈرو کریں گے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور گرانڈ ماسٹر کو کلپنا سے ہی سیمبول کو پرگٹ کرنے آنا چاہیے تو یہ بہت یہ میں آپ کو کوئی شورٹ کٹ نہیں دے رہا ہوں یہ بھی ایک کلہ ہے جو گرانڈ ماسٹر میں ہونے چاہیے کہ اپنے سیمبول کو اپنی کلپنا میں ہی پرگٹ کر سکیں ہر بار ڈرو کرنا بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہنمان جی بولتے ہی آپ ہنمان جی کی کلپنا کر پاتے ہیں آپ ناران بولتے ہی ناران جی کی کلپنا کر پاتے ہیں آپ ڈرو کرنے کی شروط نہیں ہوتی ہے آپ شارو خان بولنے شارو خان کو کلپنا میں دیکھ پاتے ہیں کسی بھی ایسے انسان کو جس کو آپ جانتے ہیں جس کو آپ کئی بھار دیکھ چکے اپنی کلپنا میں پرگٹ کر سکتے ہیں تو ویسے ہی اپنے سیمبل کو اپنی کلپنا میں پرگٹ کرنا ضرور ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا سر میں میں گران ماسٹر کروں نا منی کی پریکٹس کر رہی ہوں لیکن ہیلنگ نہیں کر رہی ہوں تو کیا آگے کورس کرنے چاہیے یا نہیں دیکھو بیٹا آپ گران ماسٹر کر رہے ہو منی کر رہے ہیلنگ نہیں کر رہے آپ آگے کورس کرتے جائیں گدھے کے پیٹ میں کتاب لادنے والی بات ہوگی میں خود بول رہا ہوں آپ میرا کورس کرنا چاہتے ہو میں جانتا ہوں لیکن یہ گدھے کے پیٹ میں کتاب لادنے والی بات ہے آپ گدھے کی طرح اپنے پیٹ میں کتاب لادتے جاؤگے کوئی کام کا نہیں ہے ایک بہت اچھا اگزامپل دے رہا ہوں بیبل اگزامپل دے رہا ہوں ایڈم اور ایوہ کا گیان کا پھل انہوں نے کھایا تھا اور اس کے بعد انسانوں کی بربادی شروع ہو گئی ایسا کہانی ہے کہ گیان کا پھل انہوں نے کھا لیا لیکن اس گیان کو پچا نہیں پائے اور پھر چیزیں بگڑ نہیں لگی تو گیان کا پھل آپ کھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اس اس گیان کو جب تک ہم implement نہیں کریں گے وہ ایک سمیہ کے بعد آپ کے اندر کہیں سڑ جائے گا خراب ہو جائے گا کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اتنا سارا چیز اندر کہیں سٹک ہو جاتا ہے اور یہ میں بہت ساری ہیلرز کے انہوں سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارا چیز جاننے کے بعد کچھ نہیں کرنے سے کیسا depression آتا ہے تو بے شک آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں بھٹ میں آپ سے دیکھو کچھ کہیں نہیں جا رہا ہے نا آج میں سکھا رہا ہوں کل کوئی اور سکھائے گا گیان آج کے سمیہ میں آپ کی انگلیوں کے اشارے پہ ایولیول ہے ہے نا آپ کے انگلیوں کے اشارے پہ ایولیول ہے تو کوئی کہیں نہیں جا رہا تو آپ آج اپنی پریکٹس آگے بڑھائیے آپ ہیلنگ شروع کیجئے اور آگے دھیرے دیر جب آپ کو ریلائز ہوگا کہ آپ اپنے اس گیان کو دیکھ رہے ہو اپنے اس گیان سے دوسروں کا فائدہ کر رہے ہو لوگوں کے لئے بھلا کر پا رہے ہو آپ اپنے اپنوں کی ہیلنگ کر پا رہے ہو تب آپ اور آگے بڑھنا یہ میری سلاح ہے یہ نہیں بہت رہا ہوں کہ آپ نہیں کر سکتے بے شک کر سکتے ہیں لوگ کرتے ہیں اور ایک ساتھ میں نے بہت سارے ویدھاؤں کو سیکھا ہے سمجھا ہے جانا ہے تو جو چیز میں نے کیا ہے تو میں آپ کو منہ نہیں کر لیکن بہت سارے ہیلرز کا انبھاؤ میں دیکھا ہوں کہ سب کچھ جانے سکھنے کے بعد کچھ نہیں کرنے کیونکہ صرف سکھتے جانے کی اور نہیں کرنے کی عادت جب پڑھ جاتی ہے تو پھر سب کو جاننے کے بعد آخری گیان سکھنے کے بعد نہیں کرنے کا من کرتا ہے جو سکھا ہے اسے اپنے پر بھی پریوار والوں پر بھی فری میں کریں بھلے چھوٹا موٹا روٹی کپڑا یا کھانا جو بھی کر کے آپ کریں لیکن کریں ضرور چونکہ اگر نہیں کریں گے تو وہ گیان آپ کے اندر کہیں دب جائے گا یاد رہے گا سکھا پاؤ گے لیکن کر نہیں پاؤ گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ آگے بڑھنے سے پہلے اس کو implement کرنا شروع کر رہے ٹھیک ہے ویبوتی جی کہتے ہیں سر میرے اندر وشواس کی بہت کمی ہے میرے اندر وشواس کی بہت کمی ہے اور میں وشواس نہیں کر پاتی ہوں اپنی healing پر ہاں یہ سبھی healers کے ساتھ یہ سمی آسکتا ہے کچھ لوگوں کو چیز کا realization ہوگا کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ وشواس نہیں کر پا رہے ہیں کوئی اور heal کرے تو ہاں ہو جائے گا لیکن خود کی healing پر وشواس نہیں ہو پاتا ہے یہ ہوتا ہے تو اس کے لئے کچھ نہیں کرنا آپ کو بس وشواس کرنے کی کوشش نہیں کی جاتے بولتے ہیں وشواس تو کرو وشواس تو رکھو یہ وشواس کرنے سے نہیں ہو جاتا ہے اس کو آپ زبردستی نہیں کرا سکتے خود پر وشواس زبردستی نہیں کرا سکتے صرف ہاں میں خود پر وشواس کرتا ہوں یہ بولنے سے نہیں ہوگا اس کا سب سے آسان طریقہ ہے جو گروہوں نے بہت پہلے ہی ہمیں سکھا دیا تھا بس کرتے جائیں بس کرتے جائیں وشواس مت کچھ وشواس چیز کو سائیڈ کر دیجئے وشواس نام کے اس پھل کو اٹھائیے اور فک دیجئے وہ ہے ہی نہیں وشواس ہوتی ہے یہ جانیے ہی من وشواس کی ضرورت ہے اس کو بھی مت جانیے ہے نا اس بلیو کی آوش کتہ ہے اس سے بھی مت جانیے بس سائیڈ کی جائے آپ کو صرف یہ کرنا ہے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بس آپ سیکھ رہے تھے اور کرتے کرتے وہ ہو گیا آپ کو وشواس تھا کیا آپ پین پیپر میں لکھ لوگے آپ کو وشواس تھا کیا آپ گاڑی چلا لوگے نہیں آپ وشواس تھا یا نہیں تھا وہ چیز ہی نہیں تھی ایسی کوئی چیز تھی نہیں اگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ وشواس کرو تم چلا لگے نہیں ایسی کوئی بات تھی نہیں وہ بات ہی اگزسٹ نہیں رہا ہے اسے کر لینا ہے وہ اپنے آپ آپ کی اندر layer by layer 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 سمجھ رہے ہیں مطلب کہ اگر آپ paint brush سے paint کریں گے کسی چیز پر کسی ٹھوس چیز پر اس کا سکھ نیک آج آپ نے paint layer لگایا کل پھر لگایا پر پھر پھر لگایا تو کچھ مہینوں میں ایک موٹی layer بن چکی ہوگی اور وہی موٹی layer ہی وشواز ہے وشواز بھی ایسے ہی بنتا ہے وشواز believe is kind of identity وہ ایک پہچان ہے آپ کی ہے نا آپ کو وشواز ہے کہ آپ آپ تُمپا ناغ ہو آپ کو وشواز ہے کہ آپ کو ویتا ہو آپ کو وشواز ہے کہ آپ پریہ پندہ ہو کیونکہ ایک سمیں کے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں آپ ہی پریہ پندہ ہو کوئی اور نہیں آپ کو وشواز ہو گیا کہ آپ ہی بلکس ہو آپ ہی جاگریتی ہو ایک سمیں کے بعد ہو کیا وشواز اس کے لئے کسی نے آپ نہیں بولا آپ کو ایسے پریہ پندہ ہے وشواز کر تو ہی جاگریتی ہے نہیں بولا گیا نہیں آپ نے زبردستی کر رہی اپنے آپ کے ساتھ کہ وشواز کر میں ہی جائرام ہوں نہیں وہ بس ہوتے 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 ہو گیا تو ویسے ہی جیسے دھیان ایک سمیہ دھیان اپنے آپ لگ جاتا ہے آپ دھیان میں اتر جاتے ہیں دھیان کو پراب تو ہو جاتے ہیں ویسے ہی اپنے آپ پر وشواز اپنے آپ ہو جاتا ہے اور وشواز ہونے کے بہت لمبے سمیے بعد پیچھے موڑ کر دیکھتے ہوتا پتہ چلتا جب فرس ٹیئر میں ہم تھے تو فرس ٹیئر میں تھے تو فرس ٹیئر سے بولنا شروع کر دیتے کیا نام ہے ڈاکٹر مہینگ دہریوان ہاں فرس ٹیئر سے بولنا شروع ہو گئے تھے ڈاکٹر مہینگ دہریوان سیکنڈ ڈیئر پہنس ہوا تھرڈ ڈیئر ہوا ٹیئر پہنس پہنس اپنے تھرڈ ڈیئر کے باد ہی ٹیئر پہنس پہنس کیا نام مہینگ نہ ڈاکٹر نہ دہریوان کچھ نہیں صرف مہینگ ہاں ٹیئر کر ہنے جب ڈگری کمپلیٹ ہوئی ڈگری کا سیٹیپکٹ ہاتھ میں ہے تب سٹیج میں آناؤنس پڑھائی کرتے 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 ہم ڈاکٹر بن چکے ہیں وہ ڈگری سے ہم ڈاکٹر نہیں بنے وہ تو ایک رسید ہے ہم پہلی اس سے اوپر آ چکے ہیں دماغ یہ چل رہا ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کون سے پڑھائی کرنی چل ہی ہوگا آپ آگے نکل چکے ہوں گے تب آپ کو پتہ چل ہے کہ وہ چیز بھی develop ہو چکی ہے تو وہ آپ ایک identity ہے وہ وشواص کی آپ ایک healer ہو کی میں ایک healer ہوں یہ آپ کی identity ہے یہ identity دھیرے develop ہوتی ہے جیسے آپ کا نام آپ کا سماج آپ کی جاتی آپ کی ویرست آپ جلوائیو آپ کا روپ آپ رنگ آپ سلیم ہونا آپ موٹا آپ سمیٹریکل ہونا آپ گھنے بال آپ سندھا روپ رنگ آپ جیسے بھی ہو آپ کی identity ہے جو دھیرے دھیرے ایک layer by layer آپ develop ہوئی ہے اور یہ کیسی بھی identity ہو وہ آپ بدل سکتے ہیں اپنی healing کے ذریعے آپ اپنا روپ رنگ اپنی پہچان اپنی بیوستہ اپنا ماحول ہر چیز اس healing بدھا کے ذریعے بدل سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ صرف healing سے بدل سکتے ہیں یہ healing بدھا جو ہم سیکھتے سکھاتے ہیں یہ اس چیز کو آسان بنا دیتی ہے ایسا نہیں ہے چل کے ڈیلی نہیں جا سکتے 1000 کلیمیٹر کا سفر نہیں کر سکتے ہم کسی بھی ویدھاؤں کو سیکھنے کے بعد چیز کو آسان کر لیتے سیدھے سیدھے راستے میں ایک cycle لے لیتے ہیں اور سمعے کے ساتھ آپ جو پیدل چل رہے تھے سائیکل میں convert ہو مطلب بہت لمبی یات رکھو بہت کم سمعے میں پورا کر پاؤ جس ہیلنگ میں آج 15 minute لگ جاتے ہیں وہ ہیلنگ کل آپ سے 15 سیکنڈ میں ہوگی لیکن وہ تب ہوگی جب آپ کے پاس اتنے سارے ہیلنگ کرنا شروع کر دو کہ تب بھی ایک گھنٹے آپ ہیلنگ کرنا دینا ہوگا بس فرق ہی گھنٹے میں آج آپ 3 یا 4 ہیلنگ کر پاتے ہو کل آپ 20 25 ہیلنگ کر پاؤ گے تو سمعے آپ کا اتنا ہی جا رہا ہے بس آپ کی سپیڈ بڑھنے کے لئے سپیڈ بڑھ جائے گی آپ کی انٹینشن کی انٹین بڑھ جائے گی تو کوئی بھی ہیلنگ کو پورا کرنے کے لئے انٹینشن اور اس کی انٹین سٹی سب سے زیادہ انپورٹنٹ ہے اور ہم کسی بھی بیدھا کی 45 دنوں کا بھیاز کرتے کرتے یہ چیز کو اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہے نا بھونا سر آپ نے MBBS کی ہے ہاں بیٹا میں MBBS کی ہے اور بعد میں پھر مجھے پیز ڈی بھی ملی ہے اسی یوگک سائنس میں تو یہ جیوان کے کچھ ایسے ہیں جو کیا ہے بھٹ ہاں جیسے کی میں یہ ہی بتا رہا ہوں آپ کے سوا سے بہت پہ اچھا لگ کہ ہاں MBBS کی ہے یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے میں 41 کا ہوں اور MBBS کی ہے 24 کی عمر میں MBBS کمپیٹ ہوا ہے سوچ لو بہت پرانی بات ہو چکی ہے میرے بین کہنے مطلب بھی ہے کہ first year میں ڈاکٹر بولتے تھے خود کو اور آج ڈا 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 پہچان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے میرے لئے تو ایسے ہی آپ کے لئے بھی جیوان میں چیزیں آئیں گی تو اگلا سوال ہے سر آپ نے کیا ہے تو پھر ہیلنگ ریک ہیلنگ کی چھتر میں کیسے آئے اس پر کبھی رام سے چرچہ کریں کبھی کہ میں صرف علاج کر رہا میں لوگوں کو ہیل نہیں کر رہا میں لوگوں کے لئے دوائیاں لکھ رہا میں شاید سرجری کر رہا میں ڈیلیوری کر رہا رہا لیکن میں لوگوں کو ہیل نہیں کر رہا جہاں سے بیماری آتی اس جگہ کو ٹھیک نہیں کر رہا تو پھر مجھے ریالائز ہو اور آگے بڑھتے بڑھتے پھر میں ہیلنگ کے چھتر میں پھر میں بہت دیس منسٹری چلا گیا سر مو ڈالی بہت لمبے سمئے تک پریوائر کو چھوڑے دھیان کیا سیاد نہ کیا اس کے پہ ڈاکٹر ہوں میں کوئی ہیلر نہیں ہوں ڈاکٹر کا مطلب تو ڈاکٹر کا مطلب فیزیشن نہیں ہوتا میں امبی بیس کر کے ڈاکٹر نہیں بنا ہوں میں امبی بیس کر کے فیزیشن بنا ہوں بٹ ڈاکٹر کا بیسک میننگ تو کسی پرسن کو ہیل کرنے والا ہونا چاہے وہ کیسے بھی ہو چاہے وہ اپنے دوائیوں سے چاہے اپنے باتوں سے کچھ بھی پیشن کو آرام دینا اسے ہیل کہتے ہیں تو اسی ایک تھوڑ کو اسی ایک تھیوری کو لے کر آگے بڑھا اور جیون میں پھر یہاں تک پہنچ گیا تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے بھاونا جی اور چلیے کام کی بات کرتے ہیں یہ بات تو پتہ چلتی رہے گی آپ کو ہاں سنگیتہ جی کہتے ہیں نمستے گرو جی 21 days پورا ہوتے ہی شکتی پات لینا چاہیے یا بات میں لینا چاہیے ہاں یہ میں ہمیشہ بولتا ہوں آپ کلاس آپ کے لیے جو آخری کورس میں جو ویڈیو ہر ویڈیو میں ہر لیول پہ میں نے بات کہی ہے شکتی پات پورا ہونے کے بعد کس دن کا ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد اگلا گروار جو بھی آئے گا اس میں شکتی پات لیں گے کیسے سپوز مال لیتے ہیں بدھوار کو رکھ جاؤ اگلے گروار کو لینا یہ سات دن ہے اس میں آپ normal اپنی practice کجئے normal دھیان کیجئے normal 7 chakras meditation کی whatever جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں سات chakras پہ دھیان لگائی یا کیول sans پہ دھیان لگائی یا کیول agya chakras پہ دھیان لگائی لیکن ایک symbols کو practice کیجئے تو یہ بہت اچھا time ہوتا ہے تو اپ level 1 سے level 2 level 2 سے level 3 یا grandmaster سے کرونا کرونا سے money یا angel جہاں بھی جانا چاہتے ہیں ایک gap رکھ جائے اور سبسے important بات یہ ہے اسے ٹک مار کرتے پڑھائی نہیں کرنا ہے گدھوں کی طرح جیوان کو کچھ سمیہ کے لیے شاند کیجئے پڑھائی پڑھائی کرنا شروع جی تھوڑے اجھلے رنگ کے کپڑے پہن شروع کیجئے اور parties ہو گئے یا پھر بہت زیادہ جو intense جو lifestyle ہوتی ہے وہ کچھ سمیہ کے لیے تھوڑا روکی اور اپنے آپ کو اپنی بیدھا کے لیے کچھ سمیہ کے لیے سمرپید کیجئے ہے نا مدلہ کہ وہ جو 45 دن قسم ہے اپنے دنوں کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا isolate کیجئے دنیا سے isolate نہیں کرنا ہے اپنے آپ سے isolate کرنا ہے آپ کی جو external world کا جو version ہے جو آپ دنیا کو پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو جو آپ کی identity ہے دنیا کے سامنے اس سے isolate کرنا ہے اور تھوڑا isolation کے ساتھ اپنے بھیتر رہنے کا بھیاز کریں اپنے بھیتر رہیں اور اپنے بھیتر اپنے symbols کے بارے میں سوچیں symbols کی meanings کو سمجھیں وہ symbols کی meaning کے بارے میں اور گہرے ہو تریں کہ یہ اور کیا کیا کر سکتا ہے کہاں کہاں کام کر سکتا کسی 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 کام کر سکتا ہے اس سے سمجھ میں آگا کہ سماج میں جو شانت ہونا ہوگا آپ کو اندر سے خالی ہونا ہوگا تب ہی انٹویشن بڑھنا شروع ہوگا تب ہی پڑھائی کر رہے ہو صرف پڑھ رہے ہو ویڈیو دیکھ رہے ہو پڑھ ہو نہیں اندر سے خالی ہو ہو نا ہوتا ہے اپنے آپ کو isolate کرنا ہوتا ہے اپنے آپ بہار کی دنیا کے لئے آپ کا پریچھا ہے دنیا سے کٹنا نہیں ہے آپ بس involve نہیں ہو رہے ہو آپ کوئی آپ سے بات کر رہے ہیں اور بحث چاہتے ہیں کہ آپ سے بحث کر آپ کو بحث نہیں کر رہے بس involve نہیں ہو تین لوگ مل کے کسی بات پر چرچہ کر رہے چاہے وہ دھیان کے بارے میں چاہے وہ سادھنا کے بارے میں چاہے وہ اچھی چرچہ ہی ہو دھیان رکھ رکھ کوئی بھی انسان جب healing science سکھ رہے کوئی healing بدھاؤں کو سکھ رہے تو ایک بات ہمیشہ یاد اکھ کہ آپ بن سے کر سکتی ہوں پلیز سجیشن بیٹا اگر ممی جی دور رہتی ہیں تو ہونش جشن ان کا پریوں کریں گے اگر ممی جی پاس میں ہی ہے اور ہاتھ ممی جی کو لٹا کر سدھے گر آپ ہیل کر رہے تو آپ کے پاس دو سیمبول چوکورے اور سہیکی چوکورے سے پہلے جو طریقہ آپ کا ہوتا ہے کہ خود کو پہلے کلین کیا چوکورے سے ہاتھ کلین کیا چوکورے سے ہاتھ کلین کیا چوکورے کو ستھر کیا اور سہیکی کو ستھر کرنے کے بعد ماتا جی کو چوکورے سے پورا اور کو کلین کرنا پھر چوکورے کو ان کے گھوٹنے پہ ستھاپت کرنا سہیکی کو بھی ان کے گھوٹنے پہ ستھاپت کرنا اور اگلے تین سے چھے منٹ کے لیے فوکس ہو کر شانت ہو کر ہو سکے تو کوئی میزک لگا لینا تاکہ ماتا جی شانت ہو جائے اور پوزیٹیو شبدوں کا پریوک کرتے وے انہیں شبدوں کے دوارہ ہیلنگ دینا ٹھیک ہے تین دین میں ہی آپ کو فرق ان کے اندر سمجھ میں آ جائے گا اگن سیکنڈ لیول کے سٹوڈنٹ ہو آپ بہت لگی پریکٹس نہیں ہوئی ہے تو سرکش چکر ضرور بنانا اپنے میں نہیں تو ان کے گھوٹنے کا درد آپ شریر میں اور درد کی روپ میں ریفلیکٹ ہونے لگے گا یہ نہیں بول رہا ہوں کہ وہ ریفلیکشن دکھنا شروع ہوگا کبھی کبھی کچھ ہیلرز لوگ بدماشی کرتے ہیں کہ میرے ہیلنگ اچھی ہو رہی ہے نہیں یہ جاننے کے لیے سرچ چکر نہیں بنا کر دیکھتے ہیں جب ریفلیکشن فیل ہوتا پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہاں میرا ہیلنگ کام کر رہا ہے آپ کام کرنا شروع کیا تو یہ کر لیتے ہیں بچے لوگ تو اس کے لئے کوئی یہ نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں بٹے اس کا یہ جواب ہے دوسرا جب بھی آپ ہیلنگ کریں یہ مان کے چلیں ماتج جی کا شریر خالی ہو تو ماتج جی کو یہ کریں کہ کم سے کم دس یا بارہ گھنٹے کی فاسٹنگ ہو رات کی ہے نا رات کی فاسٹنگ دس یا بارہ گھنٹے کی فاسٹنگ ہم کبھی بھی بولتے ہیں تو کبھی بھی دن کی فاسٹنگ نہیں بولتے ہیں رات کی فاسٹنگ بولتے ہیں تو مچ بیٹر ہے کہ صبح خالی پیٹ میں ان کی ہیلنگ کر لی جائے ہے نا اور گھٹنے کا درد ہے آگی کے level پہنچنے کے بعد آپ کی شکتی بڑھنے کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اب شروعات میں گھٹنے کا درد ہے تو کیونکہ نمک کو تھوڑا سا نمک گھٹنے میں apply کر دینا اور اس کے بعد ہیلنگ کرنا کیونکہ جب آپ ہیلنگ کر ہوگے تو وہ نمک اس ہیلنگ اینروجی کو ایبزور کر کے ان کے شدر پہنچانے میں help کرے گا کیونکہ آپ کی practice ابھی بہت لمبی نہیں ہے اس لئے جاکریتی جی کہتے ہیں گروہ جی آپ کے بارے بتائیے ہاں بیٹا ضرور بتائیں ضرور بتائیں یوٹیوب میں کبھی میں کسی دن آرام سے چرچا کروں گا بہت تک بولتے ہیں کیونکہ میری کہانی بہت لوگوں کو نہیں پتا ہے میں کون ہوں میری عمر کیا ہے میرا شادی ہوئی ہے میں نے کیا پڑھائی کی ہے کیسے میں ان بدھاؤں میں آیا ہوں تو تھوڑا سا ہے تو اس پہ کبھی ہم چرچا ضرور کریں لیکن آپ لوگوں کے بہت گہرے سوال ہیں جن پر ہم بات کریں گے سر کیا صرف اپنی ہی پر 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 ہیلنگ ہونے لگے گی بلکل ہونے لگے بلکل بلکل پہلے خود کو بھریں گے اور بھڑتے بھڑتے وہ چھلکے گا اور جب وہ چھلکے گا تو پھر وہ دنیا کے لیے بہے گا تو خود کے پر 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 ہیل ضرور کریں ضرور کریں کبھی بھی اپنے اپنے بالٹی میں سے پانی نکال نکال کے دیتے جاؤگے تو خالی ہو جاؤگے سکھ جاؤگے نہ پھر کسی اور کے لائق بچھوگے نہ اپنے لائق بچھوگے تو خود کو ضرور بھریں not only emotionally not only financially not only spiritually not only socially not only physically emotionally ہر طریقے سے physical health financial health social health emotional health spiritual health 500 health ضروری ہے آپ اندر سے بھرنے کے لئے اور جب آپ اندر سے بھریں گے اندر سے بھر کے جب چھلکیں گے تب ہی ایک اچھے ہیلر بنیں گے گلتی سے بھی یہ مس سوچو کہ ہیلی آپ تیاغ کر کے دنیا کا بھلا کر سکتے نہیں تیاغ کر کے دنیا کا بھلا نہیں کر سکتے آپ دان کر کے دنیا کا بھلا کر سکتے سمجھ پارے ہو مطلب خود کو بھر ہوگے جب بھر ہوگے تو جب آپ کے اندر چیزیں چھلکے گی تو آپ اس کا دان کر ہوگے کیونکہ آپ پون ہو اندر سے آپ کا چہرہ گلو کر رہا ہے آپ کا صحت سواست ہے آپ گھر میں روٹی پک رہی ہے گھر میں ساری سکھ سویدھا ہیں آپ کا ہیلتھ اچھا ہے تو کوئی بھی ہیلنگ سیکھنے کے ٹائم پر کوئی بھی ویدھا کو جیون ملانے کے لئے سب سے پہلا کرتو آپ کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے خود کو ہیل کریں یہ کیول آپ کا ادھکار نہیں یہ آپ کا کرتو بھی ہے کہ آپ خود کے لئے کریں میرے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں جس پر میں پر کر سکتوں ہاں کوئی اگر پر کرنے کے لئے نہیں ہے تو بھاگیش آلی ہو کہ آپ کے پاس اتنا سمیہ ہے کہ آپ پر پر سکتے سب سے پہلے آپ یہ جان لیجائے کہ آپ خود خود نہیں ہوں جب بھی میں healing سکھاتا ہوں تو آپ لوگ کو دیکھا ہوگا کہ خود کو بھی heal کر رہے تو خود کو ایسے heal کر رہے جیسے آپ کسی اور کو heal کر رہے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ کوئی پتلا لے لیں کوئی تکیہ لے کوئی بھی object لیں جو جسے آپ مال لیں کہ یہ وہ ہے مطلب کہ یہ دھہریوان ہے اور اس دھہریوان کو میں heal کر رہا ہوں خود کی healing بھی ایسے کر رہے اور میں نے یہ بھی سکھایا ہے کہ آپ بچے کو heal کر رہے ہو تو یہ healing میں ایسے heal مت کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا بلکل سوست ہو رہا ہے نہیں اس کا نام لو جس تائم تو یہ زیادہ آسان ہو جائے آپ کے من کو یہ بھی بھاؤ آئے گا کسی اور heal کر رہے ہو تو اپنی healing practice کر پا رہے ہو ہے نا پاٹیل جی کہتے ہیں سر اسوی ریکی کا جیم تک کا پورا course کتنے دنوں میں ہوتا ہے گرانڈ ماسٹر تک کہا جیم مطلب گرانڈ ماسٹر ٹھیک کیا میں مانتا ہوں نبی دنوں نبی دن سے 110 دن میں تین مہینے سے چار مہینے کے بھیتر بھیتر اگر آپ continue کریں تو چار مہینے میں گرانڈ ماسٹر تک کا پورا course کمپلیٹ ہوتا ہے کیونکہ بیٹا دیکھو کرنا چاہیں تو ایک ہی دن کا کام ہے لیکن اس کا ابھیاس لمبا ہوتا ہے لمبا ابھیاس لمبا ہوتا ہے بھونہ جی کہتے ہیں سر اب زوم پر آنلائن شکتی پات کیوں نہیں دیتے اس کا بہت بڑا کار نے بیٹا میں کئی بار بتا ہے کہ جہاں میں شکتی پات کرتا ہوں جس کمرے کسی بھی آدھونکتہ سے ڈیٹیچ کر رکھا وہاں میں دھیان کرتا ہوں وہاں روشنی کے لئے دیپک جلائے جاتا سوری روشنی دن میں آتی اور باقی رات کے سامنے میں دیپک جلاتے ہیں تو اس کمرے کو میں اپنے لئے دنیا سا ایسولیٹ کر رکھا ہو ہے وہاں میں پانی بھی وہاں کی سفہی میں خود کر کوئی مطلب ہمارے گھر میں جو انٹی ساف کرنے کے لئے آتی ہیں وہ نہیں ساف کرتے اس کمرے کو اس کمرے کی سفہی میں کرتا ہوں اس کمرے کو جمانا اس میں پودھے رکھنا اس میں جو بھی اکٹیویٹی کرنا وہ میں خود کرتا تو وہاں میں الیٹرونک ڈیوائز اندر لے کر کے نہیں جاتا وہ میرا ڈسسپلین ہے کہ میرا کتابے میں پڑھوں گا تو میرا سیل فون بھی دوسرے کمرے میں ہوگا تو وہ کمرے میرے اس میرے اس ورزن سے جسے دھیرے وان نام دیا گیا میرے میرے جب میں سب سی ڈسکنیٹ ہو کے اس کمرے میں جاتا ہوں تو میں کوئی اور ہوتا ہوں وہاں میں اپنے healing practice کرتا وہ میں دھیان کرتا وہ سمادھی کا بھیاس کرتا ہوں وہ میں لکھتا ہوں وہ میں پڑتا ہوں اور وہ میں شکتی بات کرتا ہوں یہ بہت technical اور سب سے important بات یہ ہے کہ technically اگر میں شکتی بات کر رہا ہوں تو لائن سے میں بہت لوگوں کا شکتی بات کر رہا ہوں تو ہر zoom میں اس طرح سے وہ نہیں کر پاؤں گا اور سب سے important بات یہ بیٹا میں سہج نہیں ہو پاؤں گا اپنے وستر کو لے کر کہ 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 نہ کہ یہ دیکھو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں بنا کر رہا ہوں میں سوش سمجھ کر رہا ہوں شبدوں کا پریوغ اپنی دماغ میں کنسٹرکشن ورڈ رہنے کے بعد بھی اس ویڈیو کو لوگ کئی بڑا دیکھ پائیں گے تو میں سہج نہیں ہوں مجھے اپنے آپ کو conscious رکھ کر رہا ہوں یہ میں پوری طرح سے آتما کے صور روپ میں رہ کے کر نا چاہ رہا ہوں یہ اس سمجھ کی میری مجھ ہوگی کہ میں کیسے کر رہا ہوں تو اس لئے میں نہیں چاہتا کہ زوم میٹنگ میں شکتی پات کوئی بھی مجھے اس طرح سے دیکھے اور بس یہ اس کا ایک جواب ہے بھونہ جی کہتے ہمیں بھی کبھی بہت کندروں کی یاد ترہ کروائی ہے ہاں ضرور ابھی حال میں گینگ ٹاک میں چار بہت اس منسٹری چاروں میں میں کچھ کچھ دن رہا ہوں اور بہت وہاں کے علامات کا اگر ان میں سے جاگروتی جی کہتے ہیں چکراز کی ڈیٹیل کی کوئی بک کا نام بتائیے گا بہت سارے بک ہیں چکراز پہ اور سب سے اچھے بات یہ ہے چکراز پہ میں لکھ رہا ہوں ایک کتاب روز آدھے گھنٹے میں اس کتاب پہ کام کرتا ہوں میں آج تک یہ کہیں نہیں بتائیوں کہ کوئی ایسی کتاب ہے جو میں لکھ رہا ہوں یا آپ کے شریف مکھ سے پرماتما کا بات شاید میرے مکھ سے نکل وانا تھا اس لئے یہ بک میں لکھ رہا ہوں بہت 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 مطلب اتنا ڈیٹیل کہ جو جو ریفرنسز آج تک آ چکے ہیں چکراز کو لے کر کے وہ سارے ریفرنسز کو سارے انبھاؤں کو بریفلی میں اس میں پریزینٹ کر رہا ہوں دوسرا پرگننسی کے سیکنڈ ٹریٹمنٹ میں کون سے چکروں کو ہیلنگ دینا چاہیے ہاں بیٹا دیکھو پرگننسی مطلب سوادستان چکر نیچے سیکنڈ نمبر اور سوادستان چکر اور آگیا چکر ان دونوں چکروں کو ہیلنگ دینا میں بتا رہا ہوں پوری پریزینٹ میں کوئی ڈیفیشنسی نہیں آگی کوئی کیلش ہماران آپ کا باڈی اپنے آپ بنائے گا آپ کے کھانے سے آپ کو سپلیمنٹ لیننگ ضرور نہیں پڑھ گی اور سب سے شاندار مارمل ڈیلیوری ہوگی ایون ایک سٹریچ مارک بھی نہیں آئے گا سوادستان چکر اور آگیا چکر کو ہیل کریے چھے منٹ کی ہیلنگ دیلی کریجئے اور جو بھی پریگننٹ ہے ان کو اس ہیلنگ کے سامنے میں دھیان کرنے کے لئے بہت ہی بڑی ریزلٹ ہے ابھی تک اپنے سامنے شروعات میں جب میڈیکل کی پڑھائی ہوئی تب تو وہ کرتے ہی تھے کہیں نہ کہیں لیکن جب ہیلنگ سائنس میں ہے تو ابھی تک میرے جانتے سامنے کہتے میں 22 23 کچھ ہمارے سٹوڈنٹ ہی کیے ہیں جو جو پیگننٹ ہوئے سامنے کے ساتھ فیملی پلاننگ کیے اور بہت سارے ایسے ہیلنگ کے لئے جو لوگ آئے ایک بھی پرسن کے باڈی میں سٹریچ مارک نہیں ہے سب کا پیٹ میں سٹریچ مارک پڑھتے ہیں ایک بھی فیمل سٹریچ مارک نہیں آیا پیگننس بہت پرماتن کو دھنیمات بول کے بولتا ہوں کہ یہ ہے تو سوادس سٹھان چکر اور آگیا چکر کو ہیل کریں کسی سپریٹ اس پہ بڑھی سا ویڈیو بنا کے میں ڈالوں گا کہ پیگننس میں کیسے ہیلنگ کرے کہ بہت اچھے سے ریزلٹ آئے اور ہاں ہاں بھائی میں آ رہا ہوں دیکھو وہ گھڑتے آگے دوسرے کلاس کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بچہ جی سب لوگ آج کلاس میں بہت ساری گہری بات ہوئی ہیں ہماری اور بس دوسرے کلاس کا بھی سمیہ ہو گیا ہے میرا اور آپ جلدی سے آنک بند کیجئے اور جیسے آپ لوگ کے پاس جلدی آئے بس وہاں بھی جلدی جاؤں گا گہری سانس سے لیجئے موسیقی موسیقی پرماتمہ پرماتمہ کی گریپہ آپ سب پر بنی رہے آپ سب ایک مہان ہیلر بنیں اپنے اپنے پریوار کی سواس صحت کو ہیل کریں اپنے آس پاس کی جیون میں آپ کی گریپہ برنی رہے آپ ہمیشہ دینے والے بنیں آپ ہمیشہ باتنے والے بنیں اور پرماتمہ صدا آپ کی جیون میں بھرپورتہ بنائے رکھیں چلی جی آج کے لیے آگے دیجئے نباستے رکھیں ہمیش inflان